اسلام علیکم گائز اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیجئے اور ساتھ ہی میں مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کیجئے اگر آپ ہم سے لائیو چٹ چیٹ کرنا چاہتے ہیں چلیئے آپ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں کمزرف لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ ہمیں توڑتے ہیں تو وہ ہمیں تباہ کر دیتے ہیں لیکن ہم اس توڑ پھوڑ سے جو تخلیق کرتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے سب سے بڑا منافق بدبودار اور قابل نفرت انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے کوئی بھی آپ کی بے چینی کو دور نہیں کر سکتا لوگ صرف آپ کی بے چینی پریشانی اور اداسی کی وجہ جاننے کے شکین ہوتے ہیں محبت تو زندگی میں ایک حادثے کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ حادثہ صرف ان لوگوں کو پیش آتا ہے جو عالی ظرف ہوں صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں یہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کیجئے انسان کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کا حوصلہ بڑھانے کے میں نے جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا فقط اس لیے کہ رشتوں اور دوستوں کے حجوم میں کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ حوصلہ کریں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انسان بڑا شودہ ہے اپنی مرضی ہو تو مردہ انسان کو بھی اپنے سینے میں برسوں زندہ رکھ سکتا ہے اور اپنی مرضی نہ ہو تو کسی کے چاہنے والی کی تمام کوششوں پر کانٹا لگا کر اسے زندہ درگور بھی کر سکتا ہے انسان اپنی تمام عمر اپنا سارا کھیل اپنی خواہشوں کے بسات پر ہی کھیلتا ہے جو مرد مخلص محبت کرتا ہے جو آپ کے ساتھ سچا ہوگا وہی تو آپ سے نکاح کرنا چاہے گا باقی بہانے کرنے والے محبت نہیں بلکہ ٹائم پاس کرتے ہیں اور دھوکے میں رکھتے ہیں جب تک اس کو آپ سے مطلب ملتا رہے گا وہ ساتھ ہوگا جب آپ انہیں نکاح کا کہیں گی تو وہ کوئی مجبوری کا بہانہ بنا کر آپ سے کنارہ کر لے گا دروازے گھر کے ہوں یا دل کے اگر بلا تفریق سب کے لیے کھلنے لگیں تو وہ عزتدار نہیں رہتے انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں کسی بے قصور انسان کو زلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں کرا رہے ہوتے بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ کتنے زرف والے ہوتے ہیں نا جو روز افسردہ ہونے کے باوجود رشتے نبھانے میں لگے رہتے ہیں اپنا سکون جب کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو اس بے سکونی سے بڑھ کر کوئی دکھ نہیں اگاستو سب ہی اچھا کرتے ہیں مسئلہ تو بس آخر تک نبھانے کا ہوتا ہے عورت اگر عورت سے جلنا چھوڑ دے تو بھی ہمارا معاشرہ کافی حد تک صدھر سکتا ہے عورت ایک بہترین دوست ہے اگر مرد اس میں محبوبہ ڈھونڈنا بند کر دے تو انگور کا راست نکالنے کے لیے اسے کچھلا جاتا ہے ہیرہ سخت دباؤ میں جنم لیتا ہے زیتون سے تیل نکالنے کے لیے اسے دبایا جاتا ہے بیچ سخت اندھیرے میں پروان چڑتا ہے لہٰذا جب آپ کچھلے جا رہے ہوں سخت دباؤ میں ہوں اور آپ کے ارد گرد سخت اندھیرہ ہو تو یہ یقین رکھیں کہ آپ بڑی منزلوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا جناب یہ وقت ہے سب جہرے یاد رکھتا ہے انسان اپنے اندر کوئی برائی لے کر پیدا نہیں ہوتا یہ خوبیاں اور برائیاں اس کے دل اور دماغ میں باہر سے داخل ہوتی ہیں بعض اس کی پرورش کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے عورت کی دو عادتوں سے مرد تڑپ کر عورت کے پاس آتا ہے جو کہ عورت کو خود بھی پتا نہیں ہوتی عورت کی خاموشی اور اس کی نظر اندازی اپنی روح کے باغ میں سبر کی کھیتی کاشت کیجئے بے شک اس کا بیچ کڑوا لگے گا لیکن پھل میٹھا ہے یاد رکھیں سبر کرنے اور سبر آ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے سبر کا یہ فائدہ ہے کہ انسان بے قدرہ نہیں ہوتا اگر آپ کو وہی سچ لگتا ہے جو آپ کو دکھایا اور بتایا جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ سوچنے اور تحقیق کرنے کی صلاحیت سے محروم انسان ہیں محبوب اور پرندے کو آزاد چھوڑ دو اپنا ہوا تو واپس لوٹ کر ضرور آئے گا زیادہ سمجھ دار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے کسی سے اتنی ہی محبت کریں جتنی وہ آپ سے کرتا ہو بے حساب محبت ذہنی بربادی کا باعث بنتی ہے عورتیں خود کو خاص کرنے کے چکر میں بار بار نراز ہو کر عام ہو جاتی ہیں اور مرد ایسی عورت سے جلدی بیزار ہو جاتا ہے مزاک کرنا دوسروں کو ہسانا یہ حد میں رہے تو اچھا لگتا ہے مگر جہاں یہ کسی کی دل آزاری کا سبب بن جائے کسی کی نکل اتار کر اس کو دکھ دینے کا باعث بنے وہاں تعلقات بگڑتے ہیں اور جھگڑا اور فساد کا سبب بنتے ہیں اور اللہ کو فساد پسند نہیں ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مزاک کیا کریں مزاک اڑایا نہ کریں کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا شدید ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی اہمیت وہاں ہے یا خواہ مخواہی آپ ان پر بوجھ کی صورت میں لدے ہوئے ہیں اگر سامنے والے پلٹ کر آپ کی خیر خریت پوچھتے ہیں تو آپ ضروری تھے اگر نہیں پوچھتے تو آپ بوجھ تھے کبھی کبھی ہمارے کچھ رشتے بھی انہی پتوں کی طرح ہمیں خود سے جدا کر دیتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ جب یہ جدا ہو کر نیچے گر جائیں گے تو کس طرح کا ظلم ان پر ڈھایا جائے گا کوئی پاؤں سے روند کر آگے بڑھ جائے گا اور کوئی اکٹھے کر کے آگ کی بھٹی میں جلا دے گا اور ہمیشہ کے لیے فنا کر دے گا اپنی انا اور نرازگی کو اتنا نہ بڑھائیں کہ آپ پھر چاہ کر بھی ان پتوں پر سبز رنگ نہ دیکھ سکیں لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں لیکن انسان کا دل توڑ کر نہ کوئی برہم ہوا ہے نہ اداس کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں انسانیت سے نہیں سوالوں کی دنیا میں کھویا ہوا انسان جواب کی تلاش میں اکثر اپنی پوری عمر گزار دیتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ علم کی کوئی حد ہی اب تک مقرر نہیں ہوئی جب تم مشکلوں سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ خانس بنایا مگر کبھی جتلایا نہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل نوٹیفکیشن پہ سیٹ کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو نہیں کیا تو نیچے لنک دیا گیا ہے اس پہ کلک کیجئے اور یہ اوپر بھی یوزر نیم آ رہا ہے اس کو مجھے انسٹا پہ فالو کیجئے thank you so much for being part of this beautiful journey